بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایک ویورس کیسے جی آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ اللہ تعالیت فضل و کرم سہریز ہوں گے جی تو آج میں لے کر آگئی ہوں ایک بہت ہی مزے کی رائس ریسپی یہ بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں یہ بہت رلیشیز ہے تو سب سے پہلے میں نے ایک لے لیا باول اب اس میں شامل کروں گی 3-4 ٹیبل سپون کے قریب یہ کھٹا تہی میں نے لے لیا اگر آپ کے پاس کھٹا تہی نہ ہو تو آپ اس میں لیمون بھی شوز کر سکتے ہیں اور میں نے ایکسٹرک کھٹا کرنے کے لیے اس میں لیا ہے 1 ٹیبل سپون لیمون جوز یہ شامل کرتے ہوں گی اور یہ سپائسیز ہیں جو میں آپ کو بتاتے ہوں سالٹ میں نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون خوشکدنیا پوٹر 1 ٹیبل سپون لال مرچ پوٹر 1 ٹیبل سپون کشمیری مرچ پوٹر 1 ٹیبل سپون اپنے چیزوں کو دہی میں شامل کر دوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام جہا زیادہ سارے سپائسیز جو نہیں کر سکتے ہیں یہ سارے چیزیں مکس کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کرنوں یہ بہت ہی مزے کی ڈش بنتی ہے بہت ہی مزے کی یہ ٹرائز بنتے ہیں آپ یہ ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بہت پسند آئیں گے یہ تو ہمارے مصالے جو ہیں وہ مکس ہو چکی ہیں اب چکنے اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو میرے میں کار کے میں تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے راکھ دوں گی آج جمعہ ہے فرائیڈی آج میں نے سوچا چلیں یہ ریسپی جو ہے یہ ٹرائی کرتے ہیں یہ بناتے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس طرح یہ بنتی ہے یہ بہت ہی مزے کی بنے گی انشاءاللہ میں نے پہلے بھی دو دفعہ بنائی ہے لیکن وہ میں نے بنائی تھی چکن جو وہ بونلیس نہیں تھا ہٹی والا چکن تھا وہ بھی بہت مزے کا بنے تھا اور آج میں اس میں جوز کرنی ہوں یہ بونلیس چکن ہے اس کو میں مرینیٹ کر کے تو آدھے گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دوں گی اور چلتے ہیں اپنے دوسرے سٹیپ کی طرف سوری مجھے یاد نہیں رہا اس میں نا آئل جو ہے وہ بھی دو ٹیلسپون کے قریب ایڈ کرنے تاکہ یہ اچھے طرح سے مرینیٹ ہو جائے یہاں پہ میں شامل کر رہا ہوں ادھر کلیسن پیسٹ ہو جائے نا آئی ٹیلسپون مجھے تو آدھا گھنٹا ہو گیا اور چکن میں نے فریز سے کھا لیا پین میں نے یہاں پہ لے لیا اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں دو سے تین کھانے کی چمچ آئل یہ جب گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں چکن شامل کر کے تو فرائی کر رہیں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر رہا ہوں چکن شامل کریں گے اب ہم نے رکھنا ہے میڈیم تو ہائی اور اس کو اچھی طرح سے کھٹ کر لینا پانچ میں ہم اسی طرح اس کو کھٹ کریں گے اور اس کے بعد کر کریں گے پھر اس کو ہم نے اچھی طرح سے کھٹ کر لیں گے جیسے سکنٹو میں نے کانچ میرے کے لئے پھائی کر ہوا ہے ہائی پلنے پر اپنے آنس جائے گا سلو کر دوں گی میریوں پر لوکے اس کو میں نے آنس کے داس میرے کے لئے کور کر کے تو رکھ دینا ہے تاکہ یہ چی طرح سے کک ہو جائے سکنٹو میں نے ابھی اپنا کام چھوڑنا ہے تو اسی میں یہ کک ہو جائے گا ایکسرا سے پانیدارنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے سے اپنا آنس کے جھاپی اس سے کھٹر جتے ہیں اور اس کے دوسرے کے لئے رکھ دے گے جیسے چکن جہے گے کا دوسرے کے بار رکھلے ہو جاتا ہے یہ لہاپے میں نے کھٹر میں پ کھٹر میں اپ کر دیئے اور جان پی مرک ہوں گی کوئر لے ویٹکوری اور اس میں ہم شامل کر دیں گے ایک منٹ کے لئے کور کر دیں گے تاکہ جو سموک ہے وہ اچھی طرح سے چھکن میں راج پاس جائے اور اچھا سا چھکن راڈی ہو جائے ہاں جی تو اب ایک منٹ کے بعد اس کا میں کور اتار دوں گی اور اوری جو اکوئلے والی یہ برمول کر دوں گی اور اس کو دوبارہ سے کور کر کے تو میں ایک منٹ کے لئے کور کر لوں گی تاکہ یہ بلکل اچھی طرح تیار ہو جائے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ ہمیں آکے چاول پائل کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی ریڈی کر کے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ جی تو چیکن ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس وقت ساتھ بک کر دیں گے اور اب ہم لہاں پینے چاول پائل کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہیں جی تو دیکھیں کہ میں نے ایک ریڈچا ریڈی ہو گی اور اس میں نے ڈالی گیا ہے 3 ڈالی ایس پون اویل اور ایک ٹک سکر اس میں جائے کا جیزیں جنگر گرلک ملتے روزہ کی جسد ترسائی پاس پیوڑا کے لئے کچھ چھاکٹا ملتے ہیں اس کے لئے کچھ چھوڑا لmercial کیا اس کے لئے کچھ یہاں سا ہمارا کیا موسیقی 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 ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کا کبھرو پار لیتے ہیں ڈوری کو اب ہم باہر مکار لیں گے چاگل اچھی پرس سے دوبارہ مکس کر لیں گے تھیڑا سا پانی رہ گیا ہے یہ دم کے لیے کفر ہے آنچ جوار وہ میں نے دے کے سلو کر دیا ہے اور اب جہاں پہ میں پرائز کو دم دے دوں گی اس کو کور کر دینا ہے سوری میں نے بہتکل آنچ جوار کو سلو کر دی ہے اور دس مکلدے میں اس کو چاگلوں کو دم دیتا ہوں لیتے ہیں چاگل تیار ہونے کے بعد جہاں پہ میں نے کڑھائی لیا لی ہے اس میں میں نے آل ڈال دیا ہے 3-4 تیب سکون اور اس میں اب ہم نے جو سبزیاں کٹ کر دی رکھیں تھی وہ پرائی کر لی ہے پہلے میں نے سبزیاں یہ تھوڑی سی کٹ کی تھی تقریباً پڑر کپ کے کریب ساری سبزیاں اور سوڑکاور میں تو پھر میں نے اچانک سے مہمان آگے تو ٹھیک کوئی بات نہیں میں نے کٹ ساری چیزیں پہلے میں نے فریز کر دی رکھی ہوتی ہیں تو انہی میں سے میں نے فریز ہوئی تو نہیں لیکن جو بیار سبزی لے کر آئے تھے سبین انہیں سپاپی چیزیں میں نے سائل پر دی کاٹی ہیں اب میں دوبارہ سے ساری چیزیں نکار کے تو جو کونٹٹی جو ہے زیارہ کارنگی چلیں جب سبزیاں فرائی کرتے ہیں اور آم پر میں اچھے جنہاں کے ہائی سبزیوں کو ہائی سلیں چاہییں فرائی کرنا ہے آن چھلکی نہیں اگر اس طرح ہم سلو کرتے ہیں تو سبزیاں جاں وہ ساپت ہو جائیں گی اور ہمیں جو سبزیاں چھوڑی ترنچی رکھنی ہے ایک سے دو منٹ کے لئے بس ان کو فرائی کرنا ہے چلیں چھوڑی چھوڑی خواہ صویاب چیز چھوڑی 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 چکوڑی چھوڑی چھوڑی چلیں چھوڑی ہم نے صرف ایک دو منٹ کے لئے پھائی کرنا ہم نے صرف ایک دو منٹ کے لئے پھائی کرنا اور آس میں شامل کروں گی وان ٹی بل سپن شگر ساکر ماری صدقوں کا جو سلر ہے جیس بہت رہا ہے خراب نہ ہو اور آپ سبھی اندراث میں مرزی کے حساب سے کوئی بھی جو اس پاس سکتے ہیں ایک دو منٹ کیا ہے جو اس پاس سکتے ہیں وہ شملا میرز جیلو والی وری ہو بھی کس تک ہیں اور کورن یہ کھرمت کے ساپ سے کم زیادہ کھا سکتے ہیں میں نے کہاں میں نے کمی رکھتے ہیں جیس بہت سکتے ہیں ہماری بنے ہو چکی ہیں آنٹ میں نے کہیسوں نے اسی چولا میں بن کرنا چکی ہیں جیس بہت سکتتا ہے تکر آپ کو اس تیخوادہ سے وہ کر دیتے ہیں تکر پیٹر جا کو ریڈی کر کے اندراث میں مرکی ہیں آئل دیکھیں پین میں لے لیا 3-4 طب آئل اگرم کریں گے اور اس میں ہم اب شامل کریں گے اس کو دو گرین چلی سے باریک باریک کٹا ہویا ہے ہاف تی سپون جائے گا لیسن ہمیں باریک باریک کٹا ہویا ہے اور ہاف تی سپون جائے چلی فلیک سے ہم نے فرائی کرنا ہے پڑکران ہے اس کو آنا یہ ہم شامل کریں گے جب ہم ساری چیزیں تیار کر لیں گے تو بہر نشکے لیے ہم نے دیلی کریں اگر آپ سے پاس ریگ ملی مرچ ہے تو وہ بھی آپ جوز کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تو میں نے جی چیل پیس جوز کر لیے اس سے کلیور میں کوئی فرقیں پڑتا اس کو ہم نے پڑترالے میں فرقیں کا ٹیسٹ جانے وہ بہت اچھا ہے رائس ریسپی جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ بنانے میں کو تائم رکھتا ہے سب کو لیکن پھر سام کرتے ہیں جی تو یہ ہماری دو انگریڈیس تھے تین جے بیڈی ہو چکے ہیں انکار میں ایک سائیڈ پہ کر لوں گی اور آپ چلتے ہیں نیکس ایپ تھی طرح جس میں ہم نے اپنا فلیٹر ریڈی کرنا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں فلیم کو میں نے آف کرتے ہیں جی تو اب ہمارا نیکس ٹیپ ہے لیئرنگ کار کو سب سے پہلے ہم جی میں نے ڈیش لے لیے ایک بلاسٹ ڈیش ہے اس میں ہم فرسٹ لیئر جو ہے وہ فرائز کی لگائیں گے اس طرح کیسے سیکھ لے لگائیں گے ہم ویجٹیبرز کی جو کہ ہم نے فرائی کر کے رکھنی تھی اس طرح سے سارے لیئر جو ہے وہ میں ٹھک ٹھک لگاؤں گی تاکہ سبزین کا جو پیسٹ ہے وہ بھی اچھا سا ہے چکن کا بھی اور رائز کا بھی نیکس لیئر جو ہے یہ سموکی چکن کی ہے جی تو جہاں پہ میرے فون کی جو سٹوریج ہے وہ فل ہوگی تھے تو آپ جہاں پہ میں نے اپنے سپن کا فون لیا ہے شاید آپ کو کلر کچھ چین نظر ہے اور یہ میں نے سوس لی لیا ہے خاپ کپ میں نے میونیز لیا ہے اور اس میں 3 ٹیبل سپون ہارچری سوس ایڈ کر کے تو یہ ایک سوس بنا لی گئے بہت ہی مزے کی ہے یہ بھی آپ اسے اپنا کے تو فریچ میں رکھ سکتے ہیں اور میں جہاں پہ اس کی ٹوپنٹی رہنا مجھے کچھ زیادہ ہی چاہوں گے کیونکہ مجھے یہ بہت پسند ہے اس لیے میں اسے زیادہ ہی قبر کریں چھوٹو میں لیا ہے چھوٹو میں یہ جو میں نے گرین چلیز لیسن اور چلی فلیکس فرائ کر کرتے تھے یہ میں ایڈ کر رہی ہوں پنکھان پڑ چل رہا ہے کرنی بہت زیادہ لگ رہی تھی پنکھان پڑ چل رہا ہے سب رہا ہے شاید آپ کو خواست ڈسٹرب کریں اور یہاں پہ کچھ تھوڑا سا سب ازدھان اگر آپ کو یہ آج کی ریسپی ایک ساند آئی ہو تو پیز لائک اور شیئر کرنا مطلی ہے کمیٹ سوکس مرکتا ہیے گا کہ آپ کو یہ میری آج کی ریسپی جیسے لگی اپنے دوار میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ موسیقی